اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لئے سوپت کی ریسپی لے کے آئی ہوں جسے ہم پینڈا بھی کہتے ہیں اور جسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور بنتے بھی بہت مزرکی ہے آپ سب سے ریکویسٹ ریکھ کے فول ویڈیو گوچھ کی دیا گا تاکہ کوئی پارٹ مس نہ ہو جائے تاکہ آپ اس ویڈیو سے فول فائدہ اٹھا سکیں چلیں آئے ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف ون کیجی کے قریب میں نے چکن لیا ہے دو عدد کے قریب میں نے پیاس بری کٹ کر لیا ہے اور دو عدد ہی میں نے لیا ہے ٹوماتر اور اس کو بھی میں نے بری کٹ کر لیا ہے تین عدد کے قریب میں نے سبز مرچے لیا ہے اور جس کو کٹ لیا ہے ٹوماتر کو اور کٹیوی سبز مرچے کو ہم گرائنڈ کر لیں گے اور دو عدد کے قریب ہم نے ثابت مرچے لے لی ہے ون ٹی سپون ہم نے دریکھ لسن کا پیسٹ لیا ہے 1 ٹی سپون گرم مسالہ پورڈر لیا ہے 2 ٹی سپون لال مرچ کا پورڈر 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون کٹوی لال مرچ اور کچھ ہم نے کالی مرچ کری پتہ زیرہ اور ثابت کالی مرچ لے لیا ہے ہاف کٹوی کے قریب ہم نے کراہی میں گیگ ڈالا ہے اور گیگ کو اچھے سے گرم کر لیا ہے اب ہم ڈالیں گے پیاز اب پیازوں کو کرائن کر کے بھی ڈال سکتے ہیں پیاز کو ہم اچھے سے براؤن کر لیں گے پیاز ہمارے لائٹ براؤن ہو چکے ہیں اب ہم ادھرک لسن کے پیسٹ ڈالیں گے ادھرک لسن کے پیسٹ ڈالنے کے بعد ہم ایک منٹ تک بھون لیں گے اب ہم ڈالیں گے گرینٹ کی ہوئی سبز مرچ و ٹوٹماتر ایک منٹ تک ہم بھون لیں گے اب ہم تمام سالے ڈال دیں گے مسالے ڈالنے کے بعد ہم کچھ ڈیر کے لئے بھون لیں گے اب ہم ڈال دیں گے چکن چکن ڈالنے کے بعد ہم ایک سو دو منٹ تک بھون لیں گے پانچ منٹ کے قریب ہم ڈال دیں گے دہی دہی ڈالنے کے بعد ہم چکن کو ہلکی آنچ پہ بھون لیں گے دو سے تین منٹ کے لئے ہم چکن کو کور کٹ کے رکھ دیں گے تاکہ ہمارا جو چکن ہے اچھے سے گل جائے اب ہم چکن کو اچھے سے بھون لیں گے جو ہمارے پیاز نظر آ رہے ان کو میش کر دیں گے کیونکہ پیاز نظر نہیں آنی چاہیے اب ہم ڈالیں گے دو عدد کے قریب کٹیوی سبز میرچ اب ہم ڈالیں گے کٹا ہو سبز دنیا دو گلاس ہم پانی ڈال دیں گے اب ہم ڈالیں گے دھنیا پانس سے چھے منٹ کے لئے ہم کبر کر کے رہ دیں گے تری کو ہم الگ کٹوری میں نکال لیں گے ایک عدد ہم کھیرہ کٹ لیں گے ایک ہم تھال لیں گے اس میں روٹیاں ڈال دیں گے برے مو والا تھال لیجئے گا اب ہم روٹیاں کے اوپر شوڑ بار ڈال دیں گے برے مو والا تھام ایہاااااااااااااااااااااااااااااااااااا دے تو اور بہت جیسے ہونے کے بعد ہم اس کے اوپر تڑی ڈال دیں گے جو ہم نے علایدہ سے نکالی تھی تھوڑی سی ڈالیں گے زیادہ نہیں اب ہم خیرے رکھیں گے اب ہم ڈالیں گے چکن صبح تیار ہے آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی پلیس کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور آپ بھی ضرور ٹرائی کریے گا بہت مزید کی بدی ہے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کے لائک کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اب ہم ملیں گے نئے ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ